گورنمنٹ کی سرویسز یعنی سیلیکشنز یہ سیلیکشن بہت لمبا سمیں لیتی رہی ہیں آج سے نہیں کسلے کئی ورشوں سے پوسیں سینکشن ہوتی ہیں بھرتی کے لیے پھر ریکوشنیاں تو لیٹ جاتی ہے ریکوشن جاتی ہے تو وہاں کا پروسس اترہ لمبا ہے پھر نمبر اوف پوس اتنی زیادہ ہیں یعنی اگر گروپ سی کی میں کہوں تو ہزاروں پوس یعنی نمبر اوف پوس تو لگ ہے یعنی کٹیگری اوف پوس اتنی لمبی ہے تو پراودان اگر یہ رکھا جائے کہ ہر کٹیگری کے لیے الگ سے اقزام ہوگا چاہے دس پوسٹ ہیں تب بھی لاکھوں لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اور چاہے پانچ سو ہیں تب بھی کریں گے پانچ زیادہ تب بھی لاکھوں کریں گے اسی میں سے راستہ ہی نکالا کہ ہم پھر اس کو سپیٹ اپ کریں تو نئی پالسی ہم نے بنائی ہے اس نئی پالسی کے دو پہلو ہیں پہلا پہلو یہ ہے کہ گروپ ڈی جیسے ہم نے کیا ہے کہ پوری گروپ ڈی کی الگ الگ پوسٹیں ان کا ایک کارڈر بنا دیا جائے اور ایک کارڈر بنانے کے بعد پھر گروپ ڈی میں مانو کوئی ایک دپارٹمنٹ ہو جاتا ہے دوسرے میں جاتا ہے مانو پین ہے تو پین یہاں بھی وہی کام کرے گا وہاں بھی وہی کرے گا اور ہم اس کو سویدہ یہ بھی دے رہے ہیں کہ اگر ایک سمی کے بعد وہ اپنے دپارٹمنٹ کو بدلنا بھی چاہے کیونکہ ایک کی کارڈر جب بن گیا ہے تو اس نے کام یہاں بھی کرنا وہاں بھی کرنا اپنے چوائے سے بھی جا سکتا ہے صنورٹی کے حساب سے جب سمیت کاری کرتے ہیں تو سنورٹی کے حساب سے اس پہ دپارٹمنٹ بھی جا سکتے ہیں لیکن ابھی گروپ c میں یہ ہم کام کرنے بھی پائے ہیں اور میں آپ اپنی منشاہ بتانا جاتا ہوں کہ ہم گروپ c میں بھی اس کو کیونکہ بہت سوی بحض سب بحضوں کی بنے ہوئے ہیں سرویس رولز تو سرویس رولز میں چھوٹے چھوٹے انتر کو ڈال کر کے اور ایک بھرتی سببہ ہوتی نہیں تھی اسی میں سے یہ چیزیں آگے گروپ سی میں ایک جو ہم نے کارکم شروع کیا اس کے اندر کچھ سویدہ کر لی ہے لیکن کچھ اور آگے چل کر کرے گئے تاکہ اس سمسیہ کا حل نکالا جا سکے جیسے ابھی گروپ سی میں ہم نے سارے جتنے بھی پرکار کی ریکویشن تھی لگ بگ پیتیزار کے اس پاس ان سب تا ایک ہی جو ایوٹائزمنٹ کی اس کے اندر جو کل اپلیکشن آئی ہیں گیارہ لاکھ بائیس ازار لوگ نے اپلائی کیا ہے اور اس کے بعد تین لاکھ انسٹھ ازار انہیں سی ایٹی فیز ون کوالیفائی کیا ہے اور تین لاکھ انسٹھ ازار کے بدلے میں لی پانچ سو ایک نمبر یعنی ٹائپس آف کوس کیے ہیں اب پانچ سو ایک اگزام لینے سے آگے کیونکہ اس میں سب کے رولز سروس رولز الگ الگ ہونے کے قرارے سے ان کو الگ الگ اگزام لینے کی پرکیہ چالو کر سکتے ہیں لیکن اگین تین لاکھ انسٹھ ازار کو اگر وہ کریں گے تو وہ سالوں سال لگتے ہیں پھر اس کے یہ آیا کہ سمان کوالیفیکیشن ہونے کے لاتے جو جو گروپنگ کی جا سکتی ہے ان کا گروپ بنایا جائے تو جیسے آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ چونسٹھ گروپ ایسے بنے ہیں اور ان گروپ کے ایک گروپ کا ایک بار اگزام آپ نے تو ہی کہا کہ چونسٹھ گروپ کا اکتھا اگزام لیا جا رہا ہے اکتھا نہیں لیا جا رہا ہے چونسٹھ اگزام ہوں گے ایک ایک گروپ کے ناتے جن کی کوالیفیکنس سیم ہیں مانو کسی کی ڈپلومائن انجینئر ہے تو ڈپلومائن انجینئر وہ سب کٹھے ہوں گے سروس رول کے حساب سے یہ الگ بات ہے کہ اس میں پہلے اگزام ہم نے وہ یعنی ہماری جو کمیشن ہے انہوں نے تیک کیا کہ جن میں سنکھا زیادہ ہے وہ چھپن اور ستاون دو گروپ ایسے تھے جن میں سنکھا زیادہ تھے تاکہ ان کے اگزام پہلے لی لے جائے ہیں باقی کم سنکھا رہ جائے گے اس ساتھ سے چلیں گے تو اس کے اندر ایک ریپیٹیشن آف کسیل کا وشہ آیا ہے لگ سے وہ چکے سب جوڑیس ہے اس کے اوپر میں اٹھپنی نہیں کروں گا کوٹ میں گیا جوا کوٹ جیسا فیصلہ کرے گا اس کے اوپرم نیرنائے کمیشن لے لے گا اسی پرکار سے جو اور پوشن تو اس میں زیادہ نہیں ہے چار گناہ کا ایک وشہ آیا ہے چار گناہ اس لیے کیلے کی اس کے بعد بھی پوستیں کئی کم ہیں کئی زیادہ ہیں تو اس لیے ہر ایک پوست کے لیے الگ سے ساری سنکھا کو بلانا اس کی وجہ آیا ہے کہیں مالو پچیس لوگ سلیکٹ ہو رہے ہیں تو جو ایک کالیفائی کر کے سی ٹی ون آیا ہے اس کا مطلب ان کی بھی ایک میرٹ بنی ہے اور جب میرٹ بنی ہے تو پچیس کے جگہ سو لوگوں کا ایک پیس لے کر کے وہ سو میں بھی اگر بیٹی نہیں آتا ہے تو کمیشن کا ماننا ہے کہ اس کے بعد والے آنے کی سماؤنہ نہیں ہے سو میں سے پچیس لوگ سلیکٹ ہو جائیں گے پچھتر میں سے باقی جگہ کسی نے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ چار گناہ میں آیا گا تو وہ سلیکٹ ہوگا اس لیے چار گناہ کا رکھا ہے ٹھیک ہے اس کا اگرود ہوا ہے ہم اس کے بعد ترکار بجار کرے گی کہ ہم نے اس کو کیسے لینا ہے